روزہ شہر گئی تخلیق امیت گرگ ایک بڑے شہر کے وسط میں ایک چھوٹا سا چڑیا گھر تھا اور اس میں ایک ننہی ہتنی رہتی تھی اس کا نام تھا روزہ چڑیا گھر کا دربان ننہی روزہ سے بہت پیار کرتا تھا اور ہر طرح اس کا خیال رکھتا تھا ملاقاتی کسیر تعداد میں روزہ کو دیکھنے آتے اور ایک ہی ساتھ اسے ایک درجن کیلے کھاتے دیکھ کر انگوشت بدندہ رہ جاتے روزہ کی نگہداشت اچھی طرح ہوتی تھی مگر اس کے باوجود دوسرے ہاتھیوں کی صحبت کی کمیوں سے کھلتی تھی ایک دن روزہ کو کھلانے کے بعد دربان اس کے پنجرے کا دروازہ بند کر نہ بھول گیا فوراں ہی وہ چڑیا گھر سے باہر نکل آئی سب سے پہلے اس کی ملاقات ایک آئسکریم فروش سے ہوئی جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا اس نے روزہ کو دیکھا اور بھاگ کھڑا ہوا ننی ہتنی نے تجسس سے اپنی سونڈ آئسکریم کے ڈبے میں ڈالی کوئی چیز تھی جو ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی اور ذائق دار تھی کہ وہ بس اس کو ساری کی ساری نگل گئی روزہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی اس کی آنکھیں چاروں طرف کسی کو تلاش کر رہی تھی آخرش اس نے ایک دکان میں ٹی وی کے پردے پر ہاتھیوں کا ایک جھنڈ دیکھا اسیزان اس نے سوچا اور ٹی وی کی دکان میں گھس گئی دکان کے اندر جو بھی تھے بھاگ کھڑے ہوئے اور اسے تنہا چھوڑ دیا روزہ نے ٹی وی پر دکھائی دینے والے ہاتھیوں سے بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا مایوسی اور پریشانی کے عالم میں ڈوبی روزہ وہاں سے باہر نکل آئی راستے میں اس نے ایک ناریل فروش کو دیکھا جو ناریل بیچ رہا تھا واہ مجھے ایک گین مل گیا یہ تو کھیلنے کا وقت ہے وہ بھولی اور لات مار کر اس نے ناریل ہوا میں اچھال دیا وہ تیزی سے اڑتا ہوا سڑک کے پار ایک لڑکے کے پاس جا گیرا جو باگ میں کھیل رہا تھا روزہ سڑک کے اس پار دوڑی اپنے ناریل گین کو حاصل کرنے کا اس کا ارادہ پختہ معلوم ہوتا تھا کاریں چیخ اٹھیں بسوں کے ہان بجنے لگے ڈرائیور ایک دوسرے پر چلانے لگے روزہ نے راستہ جام کر دیا تھا ٹرافک پولیس حالات پر قابو پانے کے لئے حرکت میں آئی چڑیا گھر کو خبر کی گئی اپنے اطراف کے شور غل کو نظر انداز کرتے ہوئے روزہ سیدھے باق میں آدم کی وہ اس ننھے لڑکے کے سامنے رکی جو اسے دیکھ کر مسکرانے لگا وہ کھل کھلایا اور اس نے ہتنی کو تھپ تھپایا جوش و خروش سے بھری روزہ اپنے نئے دوست کی طرف دیکھ کر چنگھار اٹھی تب تک چڑیا گھر کا دربان باغ میں پہنچ چکا تھا روزہ کو باغ کی کھلی فضا میں دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ پنجرے میں کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گی چڑیا گھر نے روزہ کو شہر سے دور ایک محفوظ دشت میں منتقل کر دیا جہاں اور کئی ہاتھی آزادی سے گھومتے تھے روزہ خوشحال زندگی گزارتے ہوئے پرورش پانے لگی فی الحال روزہ کو سلاخوں کے پیچھے تنگ پنجرے میں بند دیکھنے کی بجائے ملاقات ہی اسے سیکڑوں درختوں کے درمیان اب بھی درجنوں کے لئے نگلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ارے ہاں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں براہ کرم زیل میں اپنی رائے دیں موسیقی 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 موسیقی